جمہو کشمیر میں سیاحت کا نایہ دور شروع ہو چکا ہے آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہو اور کشمیر میں سیاہو کی ریکارڈ توڑت آداد دیکھی جا رہی ہے وزارت داخلہ کے پیش کے گئے آکڑ کے مطابق جنوری دوہزار چوبیس سے جون دوہزار چوبیس تک کل ایک کروڑ چوراسی لاکھ ایک ہزار نو ٹوریسٹ کشمیر کھومنے آئے ہیں پچھلے چار سالوں میں سکول کالیج یونیورسٹی اسپتال اور دیگر اہداروں میں بینہ کسی ہڑتار یا گڑھ بڑی کے کام ہو رہی ہیں حال ہی میں لوگ سبح جنابوں میں جمہو اور کشمیر کے لگوہوں نے ریکارڈ ووٹنگ کی ہے وزارت داخلہ کے آکڑوں کے مطابق دوہزار دیس میں دو کروڑ گیارہ لاکھ ٹوریسٹ نے جمہو اور کشمیر کا دورہ کیا ہے جس میں بیدیسی ٹوریسٹ کی تعداد دو دشملہ پانچ گناہ بڑی ہے وزارت داخلہ کے آکڑوں کے مطابق تین سو ستر ہٹنے کے بعد سے پتھر بازی کے معاملوں میں بھی بھاری کمی آئی ہے دوہزار اٹھارہ میں تیرہ سو اٹھائیس پتھر بازی کے معاملوں کے مقابلے دوہزار دیس میں پندرہ جولائی دوہزار چوبیس تک پتھر بازی کا ایک بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے سرکاری آکڑوں کے مطابق دہشت غدانہ وزارتوں میں کمی آئی ہے 2018 میں 228 بزارتوں کے مقابلے 2023 میں 46 اور 15 جولائی 2024 تک صرف 11 معاملے سامنے آئے ہیں 2018 میں 198 انکاؤنٹر کے مقابلے 2023 میں 38 اور 15 2024 تک 21 انکاؤنٹر ہوئے ہیں جانکاری کے ساتھ ہماری نمائندہیں بھی یہ جوڑ گئے ہیں میرے جانا چاہیں گے وزارت داخلہ کی طرف سے ریپورٹ جاری کی گئی ہے کیا کچھ جو اہم آکڑے ہیں وہ نکل کر سامنے آئے ہیں جب بلکل جتا سے منسٹری اپ ہومے پیرز کی طرف سے جو فگرز سامنے آئے ہیں اس کے مطابق ہم لگا تار اگر ہم دیکھیں تو 377 کے ابرگیشن کے بعد جو یہاں پہ ٹورزیم کا جو فلو ہے کافی ہوا ہے اور اگر ہم فگرٹیو لی دیکھیں اگر فگرز کو دیکھیں تو یئرلی جس طرح سے ہمیں اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کافی کابلے تاریخ ہے اگر ہم اس برس کے بات کریں یعنی کے 2004 کی بھی بات کریں ابھی 6 مہنے ہوئے اور 1.08 فرور کے آس پاس جو ہے یہاں پہ جو سہلانی ہیں ٹورز جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں